ماہرہ خان کی پہلی شادی پاکستانی ڈائریکٹر سے ہوئی اور کچھ گھریلو جو ہاتھ کی وجہ سے ان کی شادی نہ چل سکی جن میں سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے ماہرہ خان نے اپنی پہلی شادی کی ڈائیورس کے نو سال کے بعد فائنلی طور پر اپنے بیس فرنڈ پاکستان کے امیر ترین بزنسمن سلیم کریم سے کر لی شادی کے چار ماہ بعد ہی ماہرہ خان نے فائنلی طور پر پریگننسی کی نیو سنا کر اپنے فینس کو بہت زیادہ خوش کر دیا ماہرہ خان کے فینس یہ جان کر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ فائنلی طور پر ماہرہ خان بھی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ماہرہ خان کا پہلے بھی ایک بیٹا ہے جس کا نام آزلان ہے اب فائنلی طور پر دوسری شادی میں بھی وہ بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اور ماہرہ خان جن کی نئی آنے والی مووی جو بچے سنگ سمیٹ لو پروجیکٹ پر بھی سائن کرنے سے ماہرہ خان نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ مکمل طور پر گھر میں رہنا چاہتی ہیں ریسٹ کرنا چاہتی ہیں اور بالکل بھی اپنے پرگنینسی ٹینیور میں ورک نہیں کرنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرہ خان کی ایک اور مزید آنے والی مووی پر بھی ماہرہ خان نے سائن کرنے سے انکار کر دیا اور پروجیکٹس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اب وہ کوئی بھی پروجیکٹ سائن نہیں کریں گے اور مکمل طور پر اپنے فیملی کو وقت دیں گے سو ویورز آپ بھی بتائیے گا ماہرہ خان کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری جان کر آپ لوگوں کو کیسا لگا جیسے ہی ماہرہ خان نے گوڈنیو سیئر کی تو شارو خان سمیت اور بھی کئی بالی ووڈ ایکٹریسز نے بھی ماہرہ خان کو مبارک بات دینا شروع کر دی آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرہ خان ہی پاکستان کی وہ ایکٹریسز ہیں جن کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا دبائی اور دیگر کنٹریز میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کا ہر ڈراما ہر مووی ہی سوپر ہیٹ رہتی ہے یہی پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرہ خان کی شادی بھی بہت عرصے تک ٹرینڈنگ پر رہی تھی کہ انہوں نے فائنلی طور پر دوسری شادی اور اب ان کی پرگنینسی نیوز سن کر بھی سب بہت زیادہ خوش ہوئے بولیوڈ ایکٹریسز نے بھی بہت زیادہ مبارک بات دی ماہرہ خان کو اور کہا کہ پروجیکٹس پر نہ سائن کرنا آپ کا ایک اچھا مشورہ ہے